خان صاحب ایک تو دونوں جماعتوں میں ایک سوالے سے کنسرن ہے کہ ہم نے بھی اگر پورا دھکا لگا دیا تو پھر آپ کی حکومت تو جو میں سمجھ پائے ہوں دونوں کی بات چیت سے کہ آپ کی حکومت تو رہتی نہیں لیکن پھر کوئی اور ہی آئے ہماری پارٹی پورا دھکا نہیں لگا رہے بھی بلکل ساتھ ہوں گے صرف لیڈرز ویلکم کریں گے ورکرز نہیں نکالیں گے نہیں نکلیں گے یہ میرے پاس آج کی ورکرز بھی آئیں گے پیپلز پارٹی کے نون لیگ کے بھی ورکرز آئیں گے ہماری طرح سے فیصل کریں پھر تو جو دو سینیریو خوفناک قسم کا شہباز شریف صاحب نے they have nothing to lose ویسے میں before he answers because ان کا صرف فیس چینج ہوگا ان کے بس پاور ہے کہاں آپ بھی ایسا ہی سینیریو دیکھ رہے ہیں مولانا فضل و ریمان صاحب پلوشہ بیبی نے ذکر کیا ان کو خان صاحب ڈیزل ڈیزل کہتے رہے آج انہی سے ڈیل مانگ رہے ہیں actually میرا اپنا اس میں view ہے i think کہ مولانا فضل و ریمان نے یہ multi party conference بلائی تھی اور اس میں ایک ریبر کمیٹی بنی تھی اور اس ریبر کمیٹی کا یہ فیصلہ نہیں ہے بلکہ دوبارہ جو ان کی siting ہوگی ہے اس کا بھی یہ فیصلہ نہیں ہے اس دھرنے کا مولانا صاحب کی سہست کو کافی دھچکے لگیں ملخصوص پچھلے election میں بڑا سیریس انترچکہ لگا ہے اور وہ اب اس کوشش میں ہے کہ اپنی سہست کو زندہ کیسے رکھا جائے اور اس میں کم از کم جہاں تک میڈیا attraction ہے اس میں تو وہ کامیاب ہو رہے ہیں دوسرا ایک دوسرا ایک اور چیز کہ مدرسہ ریفارم جو کہ سالہ سال حکومتیں اس میں لگی رہی ہیں اب اس میں ہمیں کوئی پیشرف نظر آ رہی ہے کہ جو میڈیا مدرسے کے جو یہ بچے ہیں ان کو ہم مین سٹریم میں لائیں گے تاکہ وہ دینی تعلیم کے علاوہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں اور کوئی خاطر خواہ رول ادا کریں اپنی زندگیوں میں اس سے مولانا صاحب کو بہت پریشانی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ان بچوں کو استعمال کرتے رہے ہیں اپنی سرست میں یہ دو وجوہات ہیں اور اسی وجہ سے میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں جو میری جو میں دیکھ رہا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک پی ایمل این میں کو کلیریٹی ہے دھرنے میں شامل ہونے کہ نہ پیپل پارٹی میں کلیریٹی ہے کوئی کہہ رہا ہے ہم نومبر میں آئیں گے کوئی کہہ رہا ہے ہم دسمبر میں آئیں گے کوئی کہہ رہا ہے ہم آپ کو مورل سپورٹ دیں گے کوئی کہہ رہا ہے ہم آپ کو انٹیلیکٹل سپورٹ دیں گے لیکن یہ کلیرلی کوئی نہیں کہہ رہا زبیر سمیت میں بڑی غور سے زبیر کی بات سن رہا تھا یہ کٹیگورکلی نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم آئیں گے اور ہم پشاور سے ساتھ چلیں گے یا ہمارا کافلہ لاہور سے چلے گا اور آپ کے ساتھ شامل ہوگے یہ کوئی نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے ان کو تو دونوں کو چھوڑ دیں اگر اجازت دیں دو بڑے اور آپ ماشاءاللہ ایکسپیرینس گورننس کا ایکسپیرینس بھی ہے سابق وفاقی وزیر بھی ہیں ان معاملات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں ایک آپ نے لفظ استعمال کیا میڈیا اٹریکشن ملی ہے وہ میڈیا کی وجہ سے ملی ہے یا پی ٹی آئی خود دے رہی ہے مولانا ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں آپ کی پنجاب میں کے پی کے سنٹر سب جگہ سے بیانات پھر میڈیا پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور گھنٹوں چلتی ہیں پریس کانفرنسز بیانہ ٹکرز وغیرہ تو میڈیا اٹریکشن پی ٹی آئی انڈر اپلان دے رہی ہے مولانا کو اور دوسرا آپ نے کہا کہ مولانا پریشان ہے پریشان مولانا ہے یا حکومت ہے اس حوالے سے نہیں ایڈنٹ تک دیکھیں میرا مراد شاید میں نے صحیح لفظ نہیں استعمال کی میڈیا اٹریکشن میرا مراد یہ تھا کہ مولانا صاحب میڈیا میں آنے میں تو کامیاب ہو گئے ہیں نا جی he's there so is PTA helping he's on the media he's appearing on the media every night now for the last number of weeks this is what I meant to say اور اس کو help کون کر رہے ہیں help وہ خود ہی کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو انہوں نے ایک issue اٹھایا ہوا ہے وہ میڈیا اس کو پڑھ رہا ہے بلکہ ابھی بھی مرخل فردوس عاشق آوان صاحبہ کا انہی کے حوالے سے ایک بیان تمام سکرینز پہ غالباً ٹکر بھی چل رہا ہے کیپٹین سب موسیقی 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 موسیقی